محترم سامین صحابی کسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں پیارے نبی سے ملاقات کی ہو آپ کے زندہ رہتے ہوئے آپ کے جیتے جی آپ سے ملا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس نے وفات پائی ہو اسے صحابی کہا جاتا ہے اور یاد رکھو کسی بھی شخص کا صحابی ہونا یہ بڑے اعجاز کی بات ہے یہ بہت بڑا انام ہے جسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان پر جو سب سے بڑا انام عطا کیا کہ اس سے بڑا انام اور کوئی نہیں وہ ہے نبوت کہ اللہ تعالی کسی انسان کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دے کسی شخص کو نبی بنا دے رسول بنا دے پیغمبر بنا دے یہ اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا انام ہے کسی انسان کے لئے نبوت کے بعد اگر کوئی دوسرا انام ہے تو وہ ہے شرف سحبت کہ اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کو ہدایت دے کر نبی کا ساتھی بنا دے نبی کا صحابی بنا دے نبوت اور رزالت کی ذمہ داری کو ادا کرنے میں نبی کا مددگار بنا دے اور یہ صحابہ کی جماعت کیا تھی پیارے نبی کا جو مشن تھا آپ جس مقصد کے تحت اس دنیا میں آئے تھے آپ کی بیعصد کا جو مقصد تھا آپ کے مشن کو آگے بڑھانے والے آپ کی لائی ہوئی شریعت کو مشرق و مغرب میں لے کر جانے والے اسلام کی نشر و اشاعت اسلام کی تبلیغ دنیا کے کونے کونے میں کرنے والے وہ یہی صحابہ تھے اور یاد رکھو کسی بھی شخص کا صحابی ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ طبقہ صحابہ یہ صحابہ کی جماعت اس روح زمین میں اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا سیلیکشن تھا اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انتخاب تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک سیکڑوں کروڑوں عربوں خربوں انسان ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک لاکھ چوبیس ہزار کا انتخاب کر لیا کہا کہ میرے نبی ہوں گے میرے رسول ہوں گے میرے پیغمبر ہوں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی معیت کے لیے ان کی رفاقت کے لیے ان کی ساجداری کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن شخصیتوں کا انتخاب کیا تھا انہیں صحابہ اکرام کہا جاتا ہے دیکھو منحیص المجموع صحابہ کو دو حصوں میں باتا جاتا ہے صحابہ کی ایک جماعت جنہیں مہاجرین کہا جاتا ہے کونہیں مہاجر صحابہ یعنی جو مکہ میں تھے کہ مدینے کو جو ہے مضبوط کرنا تھا مدینے کو اسلامی ریاست بنانا تھا تو ضروری تھا کہ سب لوگ ہجرت کر کے مدینے آ جائیں تاکہ تعداد کے اعتبار سے مسلمان ایک قوت کی حیثیت سے نظر آئے پیارے نبی نے حکم دیا اپنا سب کو چھوڑ دیا ہر چیز کی قربانی پیش کر کے مدینے ہجرت کی اور یاد رکھو کہ اگر قربانیوں کی بات کی جاتی ہے نا تو ہجرت ہجرت ایک ایسی قربانی ہے جس کے اندر کئی قربانی آ جاتی ہیں یہاں سب کو چھوڑنا پڑتا ہے یہاں ماں باپ کو چھوڑنا پڑتا ہے یہاں رشتہ دار و اقارب کو چھوڑنا پڑتا ہے یہاں بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے یہاں بھائی بہنوں کو چھوڑنا پڑتا ہے دوستو احباب کو چھوڑنا پڑتا ہے من پسند بستی من پسند علاقے من پسند محلوں کو چھوڑنا پڑتا ہے تجارت و کاروبار کو چھوڑنا پڑتا ہے گھر بار کو چھوڑنا پڑتا ہے ہجرت ایک ایسی قربانی ہے جس کے اندر دسیوں قربانی آ جاتی ہیں تو صحابہ کی ایک جماعت جنہیں مہاجرین کہا جاتا ہے یہ وہ جماعت جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر مکہ سے مدینہ ہجرت کی دوسرا طبقہ انسار کون ہے انسار جب ہجرت کرنے والے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ رہے تھے ان کا ساتھ دینے والے ان کی مدد کرنے والے ان کی ہر کمی کو پورا کرنے والے یاد رکھو دنیا نے ایسار و قربانی کے وہ نمونے آج تک سے کے بھائیوں کے درمیان بھی نہیں دیکھے ہوں گے جو ایسار و قربانی کے نمونے انسار و مہاجرین کے درمیان مدینی معاشرے نے دیکھے تھے کہ ہجرت کرنے والے ایک بڑی تعداد سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ گھر بار ہیں نہ کاروبار ہیں نہ چھتے کچھ نہیں ہیں جو مکہ میں رہ کر عرب پتی ہوا کرتے تھے مدینہ آتے ہوئے یہ حال ہے کہ کچھ نہیں ہے خالی ہاتھ ہے اس موقع پر انساری صحابہ نے ایسار و قربانی کا جو ثبوت دیا اللہ اکبر وہ اسلامی تاریخ نہیں بلکہ انسانی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے ہم بارہ بڑھتے ہیں بارہ سنتے ہیں کہ کس طرح سے انساری صحابہ نے مہاجرین کے لئے اپنے دلوں کو کھول دیا تھا جن سے نہ تو کوئی سابقہ معارفت تھی نہ کوئی رشتہ داری تھی کچھ نہیں تھا محز اللہ اور اس کے رسول کے خاطر دینے اسلام کے خاطر انساری صحابہ نے ایسار و جو قربانی کے جو نمونے پیش کی اللہ اکبر کسی صحابہ نے کہا اللہ کے نبی میرے دو گھریں میں اپنا ایک گھر اپنے مہاجر ساتھی کو دے دیتا ہوں تو کسی صحابہ نے کہا اللہ کے نبی میرے دو کاروبار ہیں میں اپنا ایک کاروبار اپنے مہاجر ساتھی کو دے دیتا ہوں تو کسی صحابہ نے کہا اللہ کے نبی میری دو بھی میاں ہیں میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں مہاجر بھائی اس سے شادی کر لیں اور اس سے بڑا ایسار و قربانی کا نمونہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی طلاق بھی اسے دوں گا جسے میرا مہاجر بھائی پسند کر لے اللہ اکبر یہ صحابہ کی جماعت یہ طبقہ صحابہ اس روح زمین میں اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انتخاب تھا اور اس طبقہ صحابہ میں اس صحابہ کی جماعت میں انگنت خصوصیات رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں ان صحابہ میں وہ بھی ہیں جنہیں فرشتے راہ چلتے سلام کیا کرتے تھے حدت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابہ ہیں جنہیں فرشتے بھی راہ چلتے سلام کیا کرتے تھے ان صحابہ میں وہ بھی ہیں کہ جنہیں رب العالمین ساتو آسمانوں کے اوپر سے اپنا سلام بھیجا کرتا تھا جبرائیل امین پیارے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ رب العالمین ساتو آسمانوں کے اوپر سے آپ کی پہلی اور وفادار بیوی حدت ختیجہ رضی اللہ عنہ کو سلام کرتا ہے ان صحابہ میں وہ بھی ہیں جنہیں جبرائیل علیہ السلام اپنا سلام پہنچایا کرتے تھے جبرائیل امین پیارے نبی کے پاس آئے اور کہا اے پیارے نبی آپ کی پہلی بیوی آپ کی وفادار بیوی حدت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ کی پیاری بیوی حدت عائشہ رضی اللہ عنہ کو میرا سلام سنا دیجئے اور یاد رکھو ان صحابہ میں وہ بھی ہیں جن کے تعلق سے پیارے نبی نے فرمایا ان صحابہ میں وہ بھی ہیں جن کے تعلق سے پیارے نبی نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کے امون ابو عبیدہ ہے ان صحابہ میں وہ بھی ہیں جن کو دیکھ کر احد پہاڑ بھی لرد جاتا احد پہاڑ بھی جوم جایا کرتا تھا ان صحابہ میں وہ بھی ہے جن کی شکل و صورت میں آسمان سے جبریل امین تشریف لایا کرتے تھے حدد دہی قلبی رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہے جن کی شکل و صورت اختیار کرسے آسمان سے جبریل امین تشریف لایا کرتے تھے اللہ اکبر اس طبقہ صحابہ میں انگینت خصوصیات رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں اور یہ صحابہ جو ہیں اس امت کے اولین دائی ہیں اس امت کے اولین دعا تھے اس امت کے اولین مبلغین ہیں دیکھو ہندوستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہندوستان کے اندر جو ہے اسلام اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ سعودی عرب میں پرانا ہے اور بل یقین خلافہ راشدین کی دور میں تو اسلام ہندوستان کے اندر پہنچ چکا تھا سن 93 ہجری میں محمد بن قاسم کے دریئے اسلام ہندوستان کے اندر آئی چکا تھا کیسے پہنچا اسلام انہی صحابہ کی محنتیں انہی صحابہ کی کوششیں انہی صحابہ کی مشقتیں اسلام کی امانت کو لے کر کہاں کہاں نہیں پہنچے صحابہ تینے اسلام کی امانت کو لے کر وہ دنیا کے درباروں میں پہنچ گئے وقت کے بڑے بڑے ظالم حکمران وقت کے بڑے بڑے ظالم بادشاہ جن کے نام سے دنیا کاب جائے کرتی تھی ان درباروں میں صحابہ اسے داخل ہوئے اللہ اکبر وقت کے بڑے بڑے ظالم حکمرانوں کا گرور جو ہے صحابہ نے اپنے پیروں تلے رون ڈالا مشہور صحابی حضرت ربعی بن عمیر رضی اللہ عنہ رستن جو ایرانی سپے سالار تھا اس کے دربار میں داخل ہوئے کیسے داخل ہوئے معلوم ہیں رستن کو معلوم ہوا کہ مسلمان آ رہے ہیں اس نے دربار کو پوری شان و شکر سے سجا دیا کیوں کیونکہ مسلمانوں کو مرعوب کرنا ہے مسلمانوں کو خوف زدہ کرنا ہے قالی نے بچھا دی سوفے ڈال دی اپنی سپاہیوں کے ایک فوج کھڑی کر دی مسلمانوں کو خوف زدہ کرنا ہے اور ایسا سجایا ایسا سجایا کہ شاید ہی عرب کے مسلمانوں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا شاہانہ دربار دیکھا ہوگا اتنی شان و شکر سے اسے مزین کر دیا جب ربعی بن عمیر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اللہ اکبر معلوم ہے کیسے داخل ہوئے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا جو قالینیں بچھی ہوئی تھی ان قالینوں کو چیرتے ہوئے بھارتے ہوئے اور جا کر رستن جو ایرانی سپیس آلار تھا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں دیکھو تھوڑی دیر کے لیے بھی تھوڑی دیر کے لیے بھی اس شاہانہ شان و شوگت کو اپنے ذہن میں نہ لائے نہ خوف زدہ ہوئے نہ مرعوب ہوئے اور نہ اس دربار کی زیب و زینت کو دیکھ کر واوا کیے پوری توجہ پورا دھیان اپنے مقصد پر اور جا کر ایرانی سپیس آلار کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں کہ ہم ایک مقصد کی تحت تیرے دربار میں آئیں ایک غرص کے تحت تیرے دربار میں آئیں ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ الہ واحد کا غلام بنائیں عدیان باطلہ کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کی عدل انصاف کے زیر سایہ کریں دنیا کی تاریخوں سے نکال کر آخرت کی وساطوں میں لے جائیں رستن حیران رہ گیا رستن کے درباری حیران رہ گئے تو یاد رکھو جو صحابہ ہیں وہ اس امت کے اولین دائی ہیں اس امت کے اولین دعا تھے اس امت کے اولین مبلغین ہیں